بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹرابل اینٹور کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مزبان حمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں دوستو انگلینڈ سے ایک اور بڑی اہم اپ ڈیٹ اس وقت شیئر کرتے چلیں کہ کینیڈا ڈینمار جہاں پیر والے دن یعنی سوار کو جو آنے والا ابھی سوار ہے اس کو جو ہے ان کو گرین لسٹ کیا جائے گا نہ کہ نہیں ایمبر لسٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے ایم پی اے اور پاکستانی حکومت کیا کرنے جاری ہے کیا پرائیم منسٹر عمران خان کا دورہ منصوب ہوگا جگ تک پاکستان ریڈ لسٹ سے نہیں نکلتا اس نیوز کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے چھوٹے سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو تمام دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریں دوستو کاف ساری اپ ڈیٹس ڈیلی بھئی ڈیلی آ رہی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں کچھ یہ بھی سننے میں آیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایم پی ایز وہاں پہ جو موجود ہیں ان کی کوئی پاورز نہیں ہیں جی ہاں یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے ان کی پاورز نہیں ہیں ہاں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے پاورز ان کے پاس وہ ہیں جو کسی کے بھی پاس نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اپنے ہی وہاں پہ موجود ہیں جو کہ ہیل سیکٹری ہیں ساجد جوید صاحب اور سارے اختیارات ان کے پاس ہیں اگر ری سیڈلی دیکھا جائے تو ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پاکستان کو امبر لسٹ کرنے کے لیے بھی خط ارکان پارلیمنٹ نے ساجد جوید کو لکھا تو پاکستانیوں کے پاس تو اختیارات بہت ہیں تو پاکستانی یہ اختیارات کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے اختیارات کو یہ کیوں چھپا رہے ہیں جہاں تک دوستو ایم پی ایز کی بات ہے تو جب دیکھیں ایم پی ایز ہی یوکی حکومت کی سپورٹ میں ہوتے ہیں تب ہی حکومت آگے جو ہے بروش کرتی ہے آگے جاتی ہے اور جب ایم پی ایز ہی حکومت کی مطلب نہیں ہوں گے سپورٹ میں نہیں ہوں گے تو بھئی اوکی حکومت کیسے چلے گی تو یہ غلط فہمی کو نگال دیں ایمپی ایز کی پاور ہے لیکن ہاں وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ستمبر میں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دورہ بھی کرنا ہے کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر دورہ یہ نہ ہو تو بہتر ہوگا اگر یہ دورہ ہو بھی جائے اور وہاں پہ پہنچ بھی جائے تو پاکستان کے لیے بات کی جائے اس سے پہلے ہائی کمیشن تمام ایمپی ایز تمام جو پاکستان میں موجود ہیں وفد ان کی طرف سے بھی یہ دور لگایا گیا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال کے عمر لسٹ کیا جائے لیکن ابھی تک جو لسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے چبیس اگرس کو اس کو پاکستان میں کو عمر لسٹ کیا بلکہ ریڈ لسٹ میں ہی رکھ دیا گیا ہے اب دیکھیں نا کاف سارے ممالک ہیں کینیڈا دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی ڈینمارک ہے اور بھی ممالک ہیں جنہیں سوار والے دن جو ہے گرین لسٹ کیا جائے تو کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سوار والے دن دوبارہ لسٹ اپ ڈیٹ ہوگی تو یہ گمان اپنے ذہن سے نکال دیں لسٹ نے اب اپ ڈیٹ ہونا ہے تین ہفتے بعد ہاں اس کے متعلق جو لیٹس ڈیلی اپ ڈیٹ آتی رہیں گے لوگوں کے تجزیہ مزید لوگوں کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی اس کے علاوہ سپین ہو گیا اس کے علاوہ وزر وزر کے حوالے سے کاف ساری اپ ڈیٹ آپ کو اس چینلز پر ملنے بالی ہیں بہرحال انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا دعا کریں کہ اللہ پاک آنے والے ٹائم میں آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کریں تو دوستو دیکھیں جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہی ملتا ہے اور کاف سارے لوگ ہیں اگر کسی کوئی افورڈ کر سکتا ہے کورنٹائن کی فیز تو وہ جناب ٹریول بھی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹریولنگ باندھ ہے ٹریول کر سکتے ہیں لیکن صرف لوگ بائی سو پچاسی پاؤنڈ سے گھبرا گئے ہیں اور جس وجہ سے وہ سفر نہیں کر رہے ہیں شاہد تمام ممالک کی جو جو بھی جو پیسے نہیں دے رہے وہ شاہد پاکستانیوں سے نکالے جائیں گے اگر پاکستان اگلی بار بھی ریڈ لس میں رہتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ سارا جو نظام ہے وہ پاکستان نہیں پورا کرنا ہے بہارال یہ اپ ڈیٹ تھی مزید اپ ڈیٹس کیلئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو انشاءاللہ اس کا آپ کو ربائی دیے جائے گا ملتا ہے نیکس سب ری اقصاد تھینکس و جن اللہ حافظ